مطر ویسے تو سناتن دھرم میں ہر جیب میں پرماتما کا واس مانا گیا ہے آپ کے گھر میں کس کا آنا شب اور کس کا اشب مانا جاتا ہے یہے بھی شاستروں میں اُلیک ہے تو آج ہم آپ کو کچھ ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جن کا آنا آپ کے لیے شب مانا جاتا ہے نمسکار درشک و سواگت ہے آپ کا دا ڈیوائن ٹیلز پر ایک بار پھر بتا دے کی شاستروں کے انصار یدی یہ چیزیں گھر میں آتی ہیں تو یہ ہے دھنوان بننے کا سنکیت ملتا ہے نہ کیول واسطو کے انصار بلکہ ان کا جیوتی شاستر میں بھی کافی مہتپونڈ ستھان ہے آپ کے گھر میں ان چیزوں کے آنے سے بھویش میں ہونے والے لعب کے بارے میں سنکیت ملتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کونسی پانچ چیزوں کے گھر میں آنے سے دھن لعب کا اشارہ ملتا ہے توتہ واسطو شاستر کی معنی تو توتے کا گھر میں آنا شب مانا جاتا ہے کیونکہ اس کا سمبند دھن کے دیوتا کوویش سے جڑا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہے کامدیب کا باہن بھی ہے جس کارن سے توتہ شب کا پرتیق مانا جاتا ہے جیوتی شاستر میں اس کا سمبند بدھ گرہ سے مانا گیا ہے تتھا بدھ ویوہب کا پرتیق ہے توتے کے گھر میں آنے سے دھن لعب اور بزنس میں تیزی آتی ہے اور تو اور اٹکا ہوا فسا ہوا دھن بھی پرابت ہوتا ہے کچھوا گھر میں کچھوا کا آنا شب مانا جاتا ہے شاستر میں جلی جیو جیسے کچھوا اور مچھلی کی خاص جگہ ہے کہا جاتا ہے جہاں کچھوا آتا ہے اس گھر میں سکاراتمہ کورجہ کا سنچار ہوتا ہے شریحری کے کچھپ ابتار سے اس کا سمبند ہے اس سے یہ اور بھی پوتر ہو جاتا ہے تو یدی آپ کے گھر یہ جیو آئے تو سمجھ جائیں کہ دیوی لکشمی کا آگمن ہونے والا ہے دو موہا سام یدی گھر میں دو موہا سام آیا ہے تو اس کا عارض ہے کہ ماں لکشمی آپ کے گھر آ چکی ہے کیونکہ دو موہا سام لکشمی کا واہن مانا گیا ہے بتا دیں کہ پہلے زمانے میں جب دو موہا سام گھر میں آتا تھا تب لاوہ دھان اور دودھ اسے دیتے تھے تاکہ بھائے گھر میں ہی رہے یہ سام کبھی بھی کسی کو کارتا نہیں ہے جس گھر میں یہ سام آتا ہے وہاں پیسوں کی کبھی کمی نہیں رہتی ہے میڈھک ویسے تو دنیا بھر میں میڈھک شبتہ کا پرتیق مانا جاتا ہے اسے چین میں سمردی اور دھن کے پرتیق کے روپ میں مانا جاتا ہے میڈھک کے گھر میں آنے سے سوکھ اور سو بھاگے ملتا ہے واسطو شاستر میں بھی میڈھک دھن دائک مانا گیا ہے جس کے چلتے بہت سے لوگ اسے گھر میں پالتے ہیں کالی چیٹیاں گھر میں کالی چیٹیوں کا بھی آنا اچھا سنکیت مانا جاتا ہے کالی چیٹیوں کا سنبند شنی دیو سے مانا گیا ہے جو کی نیائے کے دیوتا ہے جس گھر میں چیٹیاں سمہوں میں آتی ہیں اس گھر میں سکھ ایوم ایشوارے کی پرابتی ہوتی ہے ایسا پرتیق ہوتا ہے کہ گھر میں دھن لاب ہونے والا ہے اور آپ کی عارت کی استیتی صدرنے والی ہے گلہری گلہری کیا گھر میں آنا شب مانا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ جب گلہری گھر میں ادھر ادھر پھدکتی ہے تو اس کا عارت سو بھا گسے ہوتا ہے اگر آپ نسنطان ہیں تو آپ کو جلدی خوشکبری ملنے والی ہے اور آپ کے گھر میں کلکاریاں گونجنے والی ہیں اب اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ایسے کون سے جانبر ہیں جن کا گھر میں آنا اشب مانا جاتا ہے کبوتر دھارمک مانتاؤں کے نصار گھر میں کبوتر کا آنا برا سنکیت مانا جاتا ہے کبوتر گھر میں گوصلہ بنا لے تو یہ سب سے زیادہ نقصان دائق ہوتا ہے کبوتر کا سنبند راہو سے ہوتا ہے اور اس کے گھر میں رہنے سے وہ جگہ اجاڑ ہو جاتی ہے اور کالی شکتی آ جاتی ہیں گھر کے صدسیوں کو اسفلتاؤں کے بادل گھیر لیتے ہیں گیدر یدی آپ کو گیدر کے رونے کی آواز سنائی دے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے پریوار میں کسی کی مرتیو ہونے والی ہے یا کچھ بہت ہی برا گھٹنے والا ہے اور ایسا اگر تین دن تک لگاتار ہو تب تو ضرور کچھ انہونی ہونے والی ہے کتہ بتا دیں کہ اگر رات کے سمعے کتہ چاند کی طرف دیکھ کر روتا ہے تو یہ برا سنکیت مانا چاہتا ہے کیونکہ اوپری سایا یا کوئی بری آتما صرف کتے کو ہی دکھائی دیتی ہیں چوہ بھگوان گنشی کا واہن ہونے کے چلتے بہت سے لوگ چوہوں کو مارتے یا بھگاتے نہیں ہیں لیکن یہ جان لیں کہ بھورے رنگ کے چوہے آپ کے ساتھ بیڈ لک لے کر آتے ہیں یدی یہ آپ کو کبھی آپ کے گھر میں دکھائی دیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے ساتھ برا ہونے والا ہے بلی کئی شاستروں کے نظار بلیوں کے پاس چھٹی اندری ہوتی ہے جس کے چلتے انہیں کوئی بھی آنے والی پریشانی کا پتا چل جاتا ہے تو یدی بلی آپ کے گھر کو چھوڑ کر جانے لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر جلد ہی کوئی بڑی مشکل آنے والی ہے گھوڑا شاستروں کی معنی تو گھوڑا شبتہ کا پرتیق ہوتا ہے کنٹو ایسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو گھوڑا دکھا اور آپ نے سب سے پہلے گھوڑے کی پوچھ دیکھی تو یہ بہت ہی غلط سنکیت ہے گھوڑے کی پوچھ دیکھنا مطلب اسفلتہ درشاتہ ہے لیکن وہیں آپ کی گھوڑے کے مستق پر نظر پڑی تو یہ شب سنکیت مانا جاتا ہے جس کا عرصہ اے ہے کہ آپ کی ترقی ہونے والی ہے چمگادل کا آنا دارمک مانتاؤں کے انسار گھر میں چمگادل کا آنا اب شکن مانا جاتا ہے گھر میں اس کے آ جانے سے کالی شکنیوں کا واس ہو جاتا ہے اور آپ کے جیون میں کشت شروع ہو جاتے ہیں تتھا سواستے بھی خراب ہو جاتا ہے اللو کا آنا بتانے کہ اللو کو ماتا لکشمی کا واہن مانا جاتا ہے لیکن گھر میں اس کا آنا عشب ہوتا ہے دیوالی کے دن کو چھوڑ کر یدی کسی بھی دن یہ ہے آپ کے گھر آتا ہے تو سمجھ جائیں کہ کچھ برا گھٹنے والا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس سے گھر میں کالی شکتی کا واس ہوتا ہے اور آپ کے گھر کی ترقی رک جاتی ہے گدھ کا آنا گھر میں گدھ کا آنا بھی برا سنکیت مانا گیا ہے گدھ مرت جیووں کو کھاتے ہیں اس لیے اسے عشب پکشی مانا جاتا ہے جس گھر میں ان کا واس ہو جاتا ہے اس گھر کا وکاس رک جاتا ہے گھر کے سدسیوں کے بیچ ہمیشہ لڑائی جھگلا کلیش بنا رہتا ہے اور ان کی ترقی کبھی نہیں ہو پاتی وہاں سے سکار آتما کورجہ سماپت ہو جاتی ہے اور دھن کی کمی ہونے لگتی ہے اس لیے یدی گدھ گھر پر جب بھی آئے تو اسے بھگا کر شانتی کا پاٹ کرنا چاہیے تو مطرو آپ نے جانا کہ گھر میں ان جانوروں کا آنا شب اور عشب مانا جاتا ہے یدی آپ کو پہلے سے کسی بات کی جانکاری تھی تو ہمیں نیچے کمینٹ کر کے ضرور بتائیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کے ذریعے آپ کو کئی سوالوں کے جواب مل گئے ہوگے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریے اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اس ویڈیو کو انتک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہاں اب آپ ہمارے سبی ویڈیو فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو فیس بک پر The Divine Tales کے پیج کو لائک اور فالو کرنا ہوگا